اسلام علیکم میرا نام تکیر احمد اور ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہے ایڈوکیشن سسٹم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت خاص ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم دسکرس کرنے جا رہے ہیں جو بورڈ کا نگران عملہ ہوتا ہے اس کو ان کو کتنے پیسے دیا جاتا ہے سنگر ٹائم کا کتنا معافضہ دیا جاتا ہے ڈبل ٹائم کا کتنا معافضہ دیتا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو بورڈ تھے گوجرہ والا بورڈ تھا لاہور بورڈ تھا انہوں نے اپلیکیشن مانگی دی نگران عملے کے لیے جس کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تین مارچ تھی اب وہ جو انہوں نے آڈر لیٹر بھی ایشو کر دیے ہیں تو کل کی ڈیٹ میں لاہور بورڈ کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے نگران عملے کا جو نگران ہوتے ہیں جو بچوں کی نگران ہی کرتے ہیں پیپر کے دوران ان کا جو معافضہ ہے اس کو انکریز کر دیا ہے اس کو بڑھا دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں کتنا معافضہ دیا جاتا ہے اور ایک ٹائم کا کتنا معافضہ سنگل ٹائم کا کتنا ہوتا ہے اور ڈبل ٹائم کا کتنا معافضہ جاتا تھا ہے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا چینل پر نائے ہیں تو جانا لوگ سبسکرائب کریں ویڈیو اچھلی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ساتھ دیگئے بھائی لیکن پر بھی کلک کریں تھا کہ ہر نئی انیلوڈو آپ کو فارتر پر مل جائے تو جی ہاں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ آف انٹرمیڈی ایٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن نوٹیفیکیشن ایک جاری ہو چکا ہے جس میں جو ہمارے بہن بھائی نگران ہوتے ہیں جو بچوں کی نگرانی کرتے ہیں یہ جو نگرانی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتا ہے یہ تھوڑی ٹاف بھی ہوتی ہے تین چار گھنٹے آج کل تو ویسے بھی رمضان چل رہا ہے تو تین چار گھنٹے جیوٹی کھڑے ہو کر کرنا تھوڑا ٹاف ہوتا ہے تو اس لیے لہور بورڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پہلا معافضہ دیا جاتا اس کی بجائے کیا کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا گیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بورڈ میٹنگ آف بائیس لہور بائیس لہور میں کیا ہوا ہے کہ ایک میٹنگ مناقض ہوئی جس میں یہ تائے پایا گیا کہ جو ڈیسین نے انہیں ایک فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی نگرانی کرتے ہیں بچوں کی ان کا معافضہ کیا ہے اس کو بڑھا دیا جائے گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیٹیگری کیا ہے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انویجیلیٹر انویجیلیٹر جو نگران ہوتے ہیں جو بچوں کی نگرانی کہتے ہیں اس کو انویجیلیٹر کہتے ہیں ایکزیم ایسی ایچ سی نائنٹھ اور ٹینٹھ جو پہلے ریٹ تھا اس کا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سنگل ٹائم کا چھے سو ساٹھ روپے دیتے تھے پر ورکنگ دی ڈبل ٹائم کا کتنا دیتے تھے آٹھ سو چالیس روپے ڈبل ٹائم میں آپ کو بتاتا جنوں جو سنگل ٹائم بھی ڈیوٹی کرتا ہے فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم بھی ڈیوٹی کرتا تھا اس کو کتنے دے جاتے تھے اس کو دے جاتے آٹھ سو چالیس روپے اگر وہ کوئی سیکنڈ ٹائم کرتا تھا سنگل ٹائم فرس ٹائم نہیں کرتا تھا یا فرس ٹائم کرتا تھا سیکنڈ ٹیم نہیں کرتا تھا اس کو پہلے دی جاتے تھے چھ سو ساٹھ روپے اب انہوں نے ریوائزڈ کر دی ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریوائزڈ کر کے انہوں نے کہا کہ اب جو سنگل ٹائم کی ڈیوٹی ہوگی فارق اگر فرس ٹائم ایک بندہ ڈیوٹی کرتا ہے سیکنڈ ٹائم کی نہیں کرتا تو اس کو آٹھ سو روپے دی جائیں گے اگر ایک بندہ فرس ٹائم کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد ملتان ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا گوجرہ والا ہو گیا ڈی جی خان ہو گیا تو امید کرتے ہیں ان سے بھی کہ انہوں نے بھی ان کی جو ریٹس بڑھا دی ہو گیا تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو یہ ڈیوٹی بہت ٹاف ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو اس کی ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ نگران عملے کی کتنی پرائز ہوتی ہے کتنے پیسے لیتے ہیں نگران عملہ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگا کبھی آپ کو کچھ سوال ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیں گے تو اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ